اسلام علیکم سٹورنٹس آج میں ایک اور امپورٹن ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں یہ ہے will have been کا یوز اصل میں میں سمجھتا ہوں میں بڑے عرصے سے نیو کی انگلی پڑھا رہا ہوں چیزوں کے یہ helping verbs ان کے ساتھ ایک بڑی واقفیت سی ہو جاتی ہے بڑے ایک relationship type ہم کہہ سکتے ہیں واقفیت ہو جاتی ہے ہماری ہوتا یہ کہ یہ will have been یہ مجھے بڑا ایک یتین قسم کا model verb لگتا ہے بڑا مسکین اور سادہ سائب چاہ رہا بہت کام یوز ہوتا ہے یہ شاید ہوتا ہی نہیں ہے لیکن انگلیش میں exist کرتا ہے تو میں اس کو define کروں گا ایک تو یہ استعمال ہوتا ہے معصوم سا helping verb future perfect continuous کے active tense میں کیونکہ future perfect continuous بائدہ ہوئے ہوتا ہے یہ active ہے پیسے میں perfect continuous کوئی بھی نہیں بنتا تو یہ future perfect continuous کی میں ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہے نا since or for کے use کے ساتھ اب he will have been writing a letter اس میں آپ کوئی بھی duration اپنے پاس لکھ سکتے ہیں since morning اردو ہوگی وہ صبح سے خط لکھ رہا ہوگا میری بک میں جو میری اپنی لکھی ہوگا ہے اس میں یہ future perfect continuous tense میں نے دیا ہوئے لیکن جب میں online class لیتا ہوں تو access students کو میں skip کروا دیتا ہوں last والا ہے کرواتا بھی نہیں ہو یا بس اتنا فارمولا سا لکھوا آگے شروعاتا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کا اتنا زیادہ use ہے بس پتا ہونا چاہیے آپ کو لیکن اس میں confuse دونے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اور کریں وہ صبح سے خط لکھ رہا ہوگا ایسا فکر آپ daily routine میں کتنی دفعہ بولتے ہوں گے شاید مہینوں میں کبھی بولتے ہوں وہ شام سے سو رہا ہوگا یہ تو کہتے ہیں وہ شام کو سو جائے گا وہ شام سے سو رہا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ دو دن سے سو رہا تھا ایسا بھی کہہ لیکن یہ نہیں وہ صبح سے سو رہا ہوگا duration بھی future people جیب سے کھچڑے لیکن یہ exist کرتا ہے ایک tense ہے بارال یہ ہوتا ہے تو یہ اس لئے میں کہہ دوں سادہ سا ہے اس کی اتنی طاقت نہیں ہے لیکن یہ انگلیش کا structure آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھا future perfect یہ will have been ایک اور جگہ آتا ہے اور وہ آتا ہے future perfect کے passive tense میں یہ استعمال ہوتا ہے بھائی دو دے یہ والا ہی جو چیز ہے یہ استعمال ہوتی ہے جیسے future perfect کا اگر active دیکھا جائے تو will have watched TV will have third form آتی ہے active کی بات کر رہا تم کام کر چکے ہوگے passive کرنا تو کام کیا جا چکا ہوگا جیسے میں خط لکھ چکا ہوں گا i will have written a letter active اب خط لکھا جا چکا ہوگا passive تو یہ future perfect کا passive a letter will have been written تو future perfect میں کہ passive میں will have been کا استعمال ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ کافی حد تک ہوتا ہے ہم کام کیا جا چکا ہوگا خط لکھا جا چکا ہوگا اسے بلائے جا چکا ہوگا یہ will have been جو ہے نا یہ تھوڑا سا confused بھی کرتا ہے یہ will have been پر جب آپ زیادہ ڈاؤٹ میں چلے جائیں تو یہ might have been ہو جاتا ہے a letter might have been written شاید خط لکھا جا چکا ہو must have been written ضرور لکھا جا چکا ہوگا so یہ will جو ہے یہ must اور اس کے ساتھ آتا ہے لیکن again یہ will بچارہ مسکین پھر مارا جاتا ہے یہ کم استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ mild must اور وہ variation لے آتا ہے model لیکن ہم کیونکہ specifically define کر رہے ہیں future perfect continuous تو میں نے ان دو points کو define کیا ہے یہ ایک تو غریب سا helping ورم اس کو ادھر یاد کر لیں اور ایک passive کے اہمیت ہے اس پر اجاگر کریں کہ یہاں پر اس کا زیادہ بڑا استعمال ہے جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں لیکچئر آپ کو پسند آیا ہوگا میرے دیگر لیکچئر کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور مجھے آن لین کلاس لینے کے لیے نمبر آپ کی